مناظرین محمدین آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ڈی فیزیکل ایکٹیوٹی دیکھئے آج ہم پھر سے ملک پیٹ کا ایریا ہے مسلم باغ ملک پیٹ جو ایریا ہے وہاں پہ بی بولاک ایک پارک ہے یہاں پر ایک نوجان تنظیمیں جو روزانہ کھرکٹ کھیلتی ہے آئیے ان کے صدر صاحب سے ہم ملاقات کراتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ایکٹیوٹی انہوں نے کس طرح شروعات کی اور اس کے مخاصیت کیا ہے اور کس طرح یہ ایکٹیوٹی روزانہ ریگولر چلتی ہے آئیے ملتے ہیں اسلام علیکم سار میرا نام عبد الرحمان ہے آپ یہاں کے صدر ہے پیسیڈنٹ ہے بلکہ سننا جی یہاں پہ میں ذمہ دار ہوں یہاں پہ جو گرون ہے صبح جو بچے آتے کھیلنے کرنے کے لئے یہاں ہم سٹارٹ کر رہے تھے تقریباً ایک بیس سال پہلے بیس سال پہلے اس کو کنٹینیو رکھ رہے ہیں ہم نوجوان بچوں کو خاص کر ہم پکڑتے وہاں سے اٹھا کے لئے کے آتے ہیں وہ لوگ جو صبح میں سوتے کرتے ان لوگوں کے لئے اور بڑے لوگ بھی آتے ہیں یہاں پہ تو ان سب کے لئے یہاں اویلے بول ہے کسی کو ایسا نہیں ہے کہ کسی کو کوئی آئے کھیلے جو روزانہ آ رہے ہیں انہی کو اجازت ہے یہاں ہر کوئی جو بھی پارٹیسیپٹ کرنا چاہتا ہم ان کو پرمیشن دیتے اس کا میرا ایک کوشن ہے یہ فکر کس طرح آپ کو ستائی کہ اس طرح لوزانہ اٹھ کے فیزیکل ایکٹریوٹی کرے یہ کہاں سے سونچ پیدا ہوگیا یہ ہماری ایک ٹیم تھی صاحب جو ہم لوگ کرکٹ کھیلتے تھے روزانہ تو اس میں سے بہت سارے بچے ایسے تھے جن کے گھروں میں بلکل پاوندی نہیں تھی کچھ بھی تو ہم ان کو پکڑے پکڑ کے گھروں میں سروے کریں ہم دوست مل کے سب محلے میں تو پتہ چلا کہ بہت سے نوجوان بچے صبح میں گھروں میں سو رہے ہیں اور فجر کی نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں تو ان کے لیے ان کو صبح میں اٹھانا ہم ایک ٹیم بنائے پوری پھر اس کے بعد اس کو کچھ آپ نے نام دیا ہے کچھ بھی نام تو کچھ بھی نہیں دیا بھی ہم اب یہ ہم یہ آپ لوگوں کو بھی دیکھیں یہاں پہ ڈی ایم ڈی ڈیکن مینورٹی اپنے کیا ہے ڈیولپمنٹ کے لیے تو بہت خوشی ہوئی یہ بھی آپ جو کام چل رہا ہے سلسلے میں انشاءاللہ ہم بھی اس میں ضرور پڑھ آپ کے پاس کتنے میمبر سے آپ یا اب اس وقت میں تھرٹی فائی میمبر سے ہم لوگ پورے جی ہاں تھرٹی فائی کیا ٹائم سے یہاں پہ ایکٹیوٹی شروع کرتے ہیں صبح مارننگ بلکل سکس او کلوک پہ چھ بجے سے ہم لوگ آٹھ بے تک یہاں گیرون میں رہتے ہیں میرا پوچھنا یہ ہے کہ کوئی نوجان اگر دوسرے ایریے سے جیسا امبر پیٹ ہے کچی وڑا ہے وہاں سے کوئی آ کر جائن ہونا چاہ رہا آپ کے بس تو کیا جائن کریں گے بلکل موسٹ ویلکم ہے ہم سب کو جو ہے ہم کسی کو نہیں بلے یہاں پہ بہت سارے بچے دور دور سے آتے ہیں یہاں پہ جیسا مادرنا پیٹ ہے یہ سپوٹ آباغ لگتا ہے لیکن مادرنا پیٹ اور خود پورا وغیرہ سے بھی آتے ہیں بہت سارے اس کا لوکیشن بتائیں گے تاکہ ہمارے ویورز کو آنے میں آسا نہیں ہو بلکل یہ ایدگا آپ سہداباد ایدگا اگر بولے گول گیرون نام کے نام سے مشہور ہے یہ گول گیرون نام سے مشہور ہے کوئی بھی آپ کو بتاتی ہے اکبر باگ ملک پیٹ میں آئے تو گول گیرون کائم مول تو آپ کو براور بتاتی ہے یہ اوشن اسکول کے پاس بولی صبح چھ بائے سے لے کے آڑھ بائے تک چھ لے کے آڑ بائے تک کیا کیا ایکٹیوٹی چلیں گے سبا مارننگ تھوڑا سی ہلتھی ایکسرسائز وغیرہ کر لیتے تھوڑا سا فیزیکل ایکٹیویٹی اس کے بعد پھر ایک گھنٹا دیل گھنٹا کچھ پریکٹس کر لیتے کرکٹ وغیرہ تو ڈیلی کرکٹی کھیلتے ہیں اور دوسرے کوئی کرکٹی ہے سب کا مزغلہ سب کا کرکٹی ہے لیکن اس کے کچھ ٹورنمنٹ بھی لگاتے آپ سال میں ایک مرتبہ ٹورنمنٹ ہوتا ہمارے ہی پاس ہوتا اور کبھی ایسے ہی ویک میں باہر جا کے بھی کھیل لیتے ہیں سنڈے ایسا کچھ یا پھر منت کے انڈ میں کچھ اسپیشل پروگرام رہتا ہے جی ہاں ہر پورے گروپ کا ایک پروگرام رہتا جتنے میمبرز ہیں ہمارے گروپ میں سب کا ہر مہینہ انڈ میں سنڈے ایسا ایک پروگرام رکھتے ہم لوگ جس کے اندر جو ہے سب کو کاؤنسلنگ وغیرہ ہوتی دو دن پہلے تو وہاں پہ ان لوگ پاس ایک پروگرام ہے کہ کوئی ڈیکاشن پلاتا ہے منڈے کے دن کوئی ناشتہ کراتا ہے آپ کے پاس ایسا کچھ کیا اسپیشل پروگرام ہے ہمارے پاس 35 ممبرز جتے بھی ہیں وہ ممبرز میں جو ہے ہر مہینہ ایک دعوت ہوتی ہے اصل میں تو اس میں سب کو ایک ایک آدمی کو جو ہے ذمہ داری دیسو ہیں تو سب لوگ مل کے کرتے ہیں کام ان کا نام نمبر جب آتا ہوں کرتے ہو ایک کوشن یہ پوچھنا جا رہا ہوں اگر ہمارے دیکھ کے آپ کی دعوت میں آئیں گے بغیر بلائے آ سکتے ہیں برابر آ سکتے ہیں بلکل آ سکتے ہیں یہ یہاں پر یہ ہے اکبرباغ ملک پٹ اکبرباغ جی ہوں عیدگا آپ کے پاس پہنچنے کے لیے کیا ایسی سہولت ہوں گی جو آپ پہنچ سکتے ہیں میرا نمبر ہے موبائل نمبر ہے کانٹاک کر کے بھی میرے پاس پہنچتے ہیں سار بتا رہیں گے کانٹاک کے ذریعے سے ہی سار پہنچتے ہیں اگر آپ کو گھرونڈ ڈھونڈنے میں کنفیوز ہویا تو ڈائریک بھی پہنچتے ہیں میرے پاس بلکل انشاءاللہ ضرور جو ہے ہم کوئی کوشک آویلیبل رہیں گے ہاں ہے ایک دو کوش ہے جو بلکل جو ہے انہوں پریکٹس بھی کرواتے ہیں سب کو بیس سال سے کنٹینیوز یہ محنت چل رہا ہے یہ صرف ایک مہینہ چھٹی ہوتی ہے وہ رمضان کا مہینہ اس کے علاوہ کوئی چھٹی نہیں ہے سار بتا رہے ہیں گیارہ مہینہ کنٹینیوز پریکٹس کراتے ہیں صرف ایک مہینہ چھٹی لیتے ہیں رمضان کیوں تو رمضان میں اکثر ہوتا یہ ہے کہ اب تو گرما کا موسم چل رہا ہے جس کی وجہ سے ہلاک سوک جاتا ہے اسی لئے صرف رمضان میں ہی چھٹی لیتے ہیں سار اس کے فائدے کیا دیکھے آپ کو یہ بتائیں فائدے تو بہت سارے ہیں اول تو یہ ہے کہ سستی کاہل ہی ختم ہو گئی لوگوں میں سے بہت زیادہ سستی کاہل ہی رہتی تھی دن پر تھکان رہتی تھی آپ جب صبح نہیں اٹھتے ہیں تو پورا باڈی میں جو ہے ایک ویکنس رہتا فجر کی نماز نہیں پڑیں گے اور صبح کی اگر آپ ہوا نہیں لیں گے جیسا کہ کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ صبح فجر کی وقت میں جب ازان ہوتی ہے اور ازان کے بعد جب مسجد کو جاتے ہیں تو اس وقت جنت کی دروازے کھولے جاتے ہیں اور تھنڈی ہوا رہتی ہے اور اس وہ تھنڈی ہوا کو اگر آپ لیتے ہیں تو ستر بیماریوں کے دفعہ ہونے کا وعدہ کیا گیا ہے اس کے اندر تو اس لیے بھی بہت ضروری ہے تو میں یہ چیز کو سب میں زیادہ فوکس رکھا اور سب کو جو ہے یہاں صرف یہاں ان بچوں کو ہی نہیں ان کے گھر میں بھی سب کو اٹھایا جاتا ہے صرف میں ان کے ذریعے سے ان کے گھروں میں بھی سب کو اٹھایا جاتا ہے اگر کوئی سوتے ہیں تو سار کا بولنا یہی ہے کہ اگر صبح جلدی اٹھنے سے ایک تو ہیلتھ بینیفٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایکٹیوٹی سے پھر تندوس رہتے ہیں اب تک ٹوٹل 35 میمبر سے ہے اور کچھ زیادہ ہے نہیں ابھی فیلال 35 میمبر سے ہیں یہ صرف دو چار سے شروع ہوا تھا الحمدللہ اب تک 35 ہوئے ہیں اور جو ریگولر ہیں ماشاءاللہ اور کچھ باہر ہیں اس وقت میں پھر آ جاتے واپس انشاءاللہ چھوڑے بچوں کے اوپر بھی کچھ پلان ہے ہاں ان کی سکول کے بچوں کے لیے سکول کے بچوں کے لیے تو ابھی تو شروع نہیں کرے ہم لوگ کچھ ایسا لیکن کالیج کے بچے ہیں جو یہاں آتے ہیں لوگ کبھی کبھار آئے ملاقات کرے تو ان کو بھی جو ہے ہم برابر کانسلنگ کرتے ہیں ان کی بارے میں بھی فکر کرتے ہیں جی ہاں کیوں تو اکثر ہو یہاں آیا کہ بچوں پر تعلیم کا بوجھ بڑھتے جا رہا ہے یا پھر ماں باپ ان کے اوپر دھیان ہی نہیں دے رہے دھیان دے رہے تو بھی یا پھر ان کو الیکٹرونک آئٹم جیسا موبائل ہے یا پھر لائپ ٹاپ میں بیزی رکھ دے رہے اس کے تعلق سے کچھ کہنا چاہیے ہاں یہ اب جو اسکولوں میں بھی ہم لوگ سروے کیے ہیں اس وقت میں تو اس میں پتا چلا کہ سب بچے ابھی سکس سیون کے بچے سروے بھی کہے رہے ہیں آپ اسکولوں میں سروے بھی کیے ہیں سکس سیون کے بچے بھی جو ہے اسکولوں میں اسکول کے مطابق وہ لوگ بھی موبائل وغیرہ آکے شوخن ہو گئے اور انہوں بھی جو ہے اسی میں لگے ہوئے ہیں تو اس کے بارے میں بھی فکر چل رہی ہے ہماری محلہ کمیٹی بھی ہے ہماری تو اس کے اندر بھی ہم لوگ کام کرتے ہیں گھر گھر سروے بھی کرتے ہم لوگ اور محلے میں جہاں بچے محلوں میں اپنے محلے کو صحیح کرنے کے لیے ایک کمیٹی خاہم کی گئے تو اس میں ہم لوگ چک کرتے کہ کون بچے رات میں دس بجے کے بعد باہر بیٹ رہے ہیں تو ان لوگوں کو بھی ہم پکڑتے ہیں ان کے ماں باپ سے بات کرتے ہیں ان کے کانسلنگ کے لیے یہ محلتیں کی جا رہی ہیں اس وقت ہے اسکول کے بچوں کے لیے سپیشل لی کے بچے باہر نہیں رہے ناول کے سار کتنی بھائیتین بات بتا رہے کہ محلے میں بھی سروے کرتے ہیں اور بچے جو راتوں کو خاص کر جو جگ رہے ہیں خاص کر ہمارے شہر حیدر آباد میں چبوترہ مہوم پولیس کے طرف سے چلائی گئی تھی اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ دو سال تین سال پہلے کا بیکران لوگ ڈاؤن سے پہلے کا بیکران اٹھا کے دیکھ لیے کہ کس طرح کئی کئی بچے یعنی شادی خانے بھڑ جا رہے تھے اتنے بچوں کو راتوں میں اریسٹ کر رہے تھے تو ایسی سار کی یہ جسیو ہے کہ بچے راتوں میں جگہ نہیں پڑھائی میں اچھا ٹاپ رنگ کریں اس جسیو کے لیے گھر گھر سروے کرتے ہیں سار میرا یہ بولنا ہے کہ آپ اس کو اور پھیلانا چاہ رہے ہیں جی ہاں ارادہ تو یہی ہے ہمارا اور اس کے لیے محلہ کمیٹی بنائی گئی ہے مسجد کے ذریعے سے ہے یہ میرا پوچھنا یہ مقصد ہے یہ تو ایک گرونڈ میں آپ کام کر رہے ہیں ایسا ہیدر آباد کے اور جتنے بھی گرونڈ سے اس میں بھی کام کرنا چاہیے ہیں انشاءاللہ ضرور کریں گے تھوڑا سا موقع اگر مل گیا کوئی اگر ساتھ دیئے تو ضرور انشاءاللہ اس میں ہم ضرور انشاءاللہ ارادہ ہمارا کریں نوجوانوں کے لیے کچھ میسیج دینا چاہ رہے ہیں نوجوانوں کو میسیج یہی ہے کہ رات میں جلدی سو اور صبح جلدی اٹھو اور اپنی صحیحت کا خیال رکھو اور اپنے ماں باپ کی سنو آج اس وقت پوری تباہی اسی وجہ سے ہوئی کہ ماں باپ کی نہیں سن رہے ہیں مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس لیے تو اسی لیے فوکس کرو اپنی پڑھائی پہ ایجوکیشن پہ اپنی خابلیت پہ اگر یہ نہیں کریں گے تو آگے چل کے بہت مشکلات آئیں گے ابھی اس وقت بہت مشکلوں میں ہیں آگے اور مشکلات آئیں گے اسی لیے سب سے پہلا یہ ہی ہے کہ رات میں سونا ضروری ہے موبائل اوائیڈ کرنا پڑیں گا جلدی سونا پڑیں گا اور جلدی اٹھنا پڑیں گا سر ایک مرتبہ آپ آپ کی ٹیم سے تعریف کرائیں گے ملاقات کرائیں گے ضرور کرائیں گے انشاءاللہ برابط اسلام علیکم اسلام نام بہت ہے آپ کا ایلیہ سو دن ایلیہ سو دن جی کب سے کھر رہے ہیں آپ یہاں دس سال سے کھر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دس سال سے ایسا محسوس کر رہے ہیں ڈیلی جو ہے اپن سبا میں آگے ایکٹیو رہتے ہیں سبا میں کھلنے سے شام تک ایکٹیو رہتے ہیں کوئی چیز مہین گورنمنٹ جا آپ کرتا ہوں ماشاءاللہ کمیشور آف انڈسٹری میں ماشاءاللہ اور آپ یہی گورن میں کرکٹ کھلتے ہیں یہی گورن میں دس سال سے کنٹینیو سبا میں فجر کے بعد ڈیلی کھلتے ہیں ماشاءاللہ سبا فجر سے کے بعد سے ایکٹیویڈی سٹارٹ کر دیتے ہیں آڑ بہتے کھلتے ہیں کنٹینیو دوسروں سے ملتے ہیں اسلام علیکم شفیہ دین آپ کب سے یہاں کرکٹ کھلنے آرہے ہیں آلماسٹ تھرٹی فائی ایٹ سا کھر رہے ہیں اس گورن میں کب سے آرہے ہیں نائنٹین ایٹی سیون سے آرہے ہیں ایٹی سیون سے ماشاءاللہ بہت کافی ٹیم سے کرکٹ کھل رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی اس بات سے ہمیں آپ پروفیشنل بزنس مین بزنس ماشاءاللہ بزنس مین رہتے ہوئی جس سے جیسے سایت خراب ہو رہی نوجوان بچے بیمار پڑھ رہے ہیں خاص کر نوجوان معاشرہ اتنا تباہ ہے کہ رات میں لیٹ سے سو رہا ہے صبح میں اٹھ نہیں رہا ہے ان کے لئے کیا مسجد دینا چاہ رہے ہیں آپ سب کے لئے مسجد دینا چاہ رہا ہوں کہ سب جیسے پھلے تو صبح اٹھے نماز پڑھے آج وقت نماز اس کی پابندی کرے اور جتنا ہوسکے جیسے اٹھوٹی میں رہے چلیے دور سے ملتے ہیں ملتے ہیں میرا نام مسیم عمد خان میرے گیارہ سال سے یہاں پر جڑے ہوا ہوں ہمارے عبدال عیمان کیاپٹن عبدال عمان صاحب کے زیری نگرانی آپ کی مصروفیت کا ہے میں سویلی انجینئر ماشاءاللہ آپ ایکٹیویٹی میں ڈیلی رگلر رہتے ہیں ہاں رگلر رہتے ہیں خوشی آپ کی ایکٹیویٹی کو دیکھ کے الحمدلللہ السلام علیکم میرا نام محمد حبیب میں بھی سویل انجینئر ہوں ماشاءاللہ میں جاب نہیں میں خود اپنے کام کرتا ہوں میں باہر سے آیا میں تقریبا گیارہ سال رہا ہوں اب اس کے بعد گول گرانڈ کو تقریبا تین سال سے جوائن کیا ماشاءاللہ سے ایکٹیویٹی میں جڑے ہوئے ہیں بہت خوشی چلی چلی اور سے ملتے ہیں میرا نام راہول ڈیویڈ ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئے آپ سے ملتے کب سے گرانڈ سے جڑے ہوئے ہیں 3 سال سے ماشاءاللہ آپ کردے کردے کروں کتنے سال سے آپ میں انٹرسٹ ہے آپ چھوٹے آپ سیجھ کرکیٹ کے لئے آپ تین سال سے گرانڈ میں جڑے ہوئے ہیں ہمارے ڈاکٹر سلام علیکم ڈاکٹر سب آپ کا نام ارشد اسے نام پیڈی اٹریشن موردن ونیر موردن ونیر ماشاءاللہ ڈاکٹر ساب ڈاکٹر جوپ ڈاکٹر ہے اور اس ایکٹیویٹی میں ونیر سے جڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی یہاں پہ محول بہت اچھا رہا تھا چلے کھیلنے سے زیادہ کیا انٹرٹینمنٹ بہت اچھا ہے اور �یویiba تعریب 可以 موسیقی بہت اچھا موسیقی موسیقی بہت بہت ہم موسیقی توق sauce داندر پہ ہمیں انجام اس کے ساتھ ایک کاری۔ ساتھ ہمارے رحمان بھائی ہمیشہ بولتے ہیں کہ جو ہمارے گرونڈ کے مین پرسان ہے بہت سے بولتے ہیں ہم تو وہ جس طریقے سے کمبل ساری فجر پرنا اسلامی پورتو میں تو ایک ہے ایسے مسلم پرسان تو انہت ایک ہے آپ کو یہ دیست دیگر پرسان ہے ہمارے لئے بہت ضروری ہے آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماننگ اٹھ کے ایکٹیویٹیز میں ہو جانا چاہیے اور بچوں کی پیڈا اڈیشن کمس تو کٹس بچہ کچھ ستا رہا تو موبائل فون دے دینا خاص کر دیکھنے میں آ رہا ہے بچے جب بھی ستاتے ہیں بچے اور ماں باپ کیا ہے موبائل دے دیتے ہیں اس سے کیا نقصان آتا ہے بتا سکتے ہیں ویورز کے حمالے اگزیکلی بلتا ہوں آپ کو پہلی چیز لرننگ ڈیسیبیلیٹیز بہت ہوتے بچوں کو لرننگ ڈیسیبیلیٹیز مطلب لانگویج ڈیولپنٹ اور آگے چل کے آپ کو پڑھائی کی ایک چیز ہے اور سوشل بیہیویر بھی ایک چیز ہے جو بچوں کو بہت بچوں کو بہترینیز فترینیز میرا کوشن یہ ہے کہ اگر والدین بچوں کے ماں باپ یا بکس پہ کانسے زیادہ کریں یا موبائل کے جو اپ سے بکس ریٹ کرتے ہیں اس سے بینفیٹ ملے گا یا بکس سے ملے گا اسے لئے پیرانیدikitquila کرتے ہیں isn 아이�oo پیرانیدcot کانسی کے عصین پہ کانسی اور گروہ میں نے فائے ہیں آپ کے لئے وقت کیا ساتھ ستاکتا ہے اس بل سوال استعمالی وقت کی منظور کر سوال سوال جاننے والدکتے ہیں جاننے والدکتے ہیں آپ کے لئے والدکتے ہیں آپ کے لئے والدکتے ہیں ہم ہے تو آپ ہیں اپنے کے لئے schwierہ مدلوش کر ساستند لہا وہاں سب سے پہتے ہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے فیزیکل بکس اچھے رہیں گے یا میٹریل جو فون میں ملتا ہے وہ اچھے رہیں گے بچوں کو پڑھانے کے لیے فیزیکل بکس اچھے رہیں گے میٹریٹوانے کے لیے فیزیکل بکس اچھے رہوں گے اور کیسا فیٹنس کیسا محسوس کرتے ہیں فیٹنس اچھا ہے مینٹین کرنا ہے ماننگ اٹھنا پروفیشنل کیا کرتے ہیں میں سیویل انجینیر ہوں آپ جاپ کر رہے ہیں یا پڑھا سیویل چل رہی ہے جاپ کر رہا ہوں جاپ کر رہے ہیں ٹھینکی سو مچ اسلام علیکم آپ کا نام ہے محمد رزبان محمد رزبان ماشااللہ آپ کے گرون کی ایکٹیویٹی سے کتے سال سے جڑے ہوئے ہیں یارہ سال سے بہت خوشی ہے ماشااللہ اور آپ پروفیشنل کیا ہے آپ کا میں اجنسے میں کام کرتا ہوں ہیچ پی میں ہیچ پی میں کام کرتے ہیں اور آپ اس کے ایکٹیویٹی کے لئے کئیسا ٹائم نکالتے ہیں ٹائم نکالتے ہیں اگر ٹائم نہیں دے تو گھر پر سے اٹھا کے لائے فجر کے بعد ماننگ ایکٹیویٹیز میں عبدالرحمن صاحب آپ کو گھر پر سے اٹھا کے لائے ہیں نہیں آنے پر مہت خوشی بھی سونے کی ضرورت نہیں ہے فجر کے بعد دو گھنٹے کا ایسا بھی یہاں دینا ہے لائف کے اچھا رحمان صاحب اب یہاں کے پریسیڈنٹ ہے اور ہر سٹوڈنٹ کو اگر کوئی بھی پریسیڈنٹ نہ ہونے کے پر گھر پر سے اٹھا کے لاتے ہیں اور تاکہ یہ تائید کرتے ہیں دو گھنٹے گھرونڈ کو دینا چاہیے بہت خوشی ہو یہ رحمان صاحب یہاں کے پریسیڈنٹ ہے جو ایکٹیویٹس میں جو کام کر رہے ہیں شاید ہر نوجوان کو اس ایکٹیویٹس میں حصہ لینا چاہیے دیکھیں ناظرین یہ تھا آج کا ویڈیو ہے نوجوانوں میں ایک جس جو دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں بہتین گھرونڈ ہے یہاں پر رونڈ شیپ کا گول سرکر گھرونڈ ہے یہاں پر بہتین ایکٹیویٹی کر رہے ہیں نوجوان اس طرح میں سمجھتا ہوں ہر گھرونڈ میں نوجوانوں کو اٹھنا چاہیے ہر کوئی اٹھئے اٹھ کے نوجوانوں کے لیے یوٹ کے لیے کچھ کریے دیکھیں یہاں پر سب مل جھل کر ماشاءاللہ کھیل رہے ہیں روزانہ کے ایکٹیویٹی کر رہے ہیں خوشی ہوئی یہ ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے اپنے اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ دیکھیں یہاں پر ڈاکٹرز بھی ہے ان کے اس میں چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور کامنٹس بھی ضرور کیجئے اور مجھے میرے ٹیم کو دیجئے ازادہ اپنی پیار بھئی دعاوں میں یادہ کیا اسلام علیکم